فلسطین کی شمولیت کے بغیر صدر ٹرمپ کی جانب سے مشرق وستہ کے امن کے لیے ڈیل آف تہ سینچری کا اعلان بچے کی شہریت کی خاطر امریکہ آ کر ڈیلیوری کرانے والی غیر ملکی خواتین کو ویزا نہیں دیا جائے گا ٹرمپ انتظامیہ کا فیصلہ ہم نے سوچا کہ ہم اپنے کلچر کو کیسے آگے لے کے جائے خاص کے طور پر اپنے خوزدار کے وومنز کے لیے ایسا کیا کرے اور جانیے گا خوزدار میں ناخواندہ خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے پروگرام کے بارے میں فلسطینیوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشرق وستہ کے لیے دیا گیا امن منصوبہ مسترد کر دیا ہے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویدفی سیکسٹری میں ہوں اصداللہ خالد مشرق وستہ میں قیام امن کے لیے ڈیل آف تی سینچری پیش کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اسے ایک تاریخی موقع قرار دیا جبکہ فلسطین نے اسے سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے دو ریاستی حل کے منافع قرار دیا ہے منصوبے کے تحت مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر مشتمل ایک ایسی فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لائے جائے گا جس کا دفاع اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا دوسری جانب معاہدے میں اسرائیل سے مقبوضہ علاقوں میں اپنی بستیوں کے انزمام اور یورشلم کو اپنا غیر منقسم دارالحکومت رکھنے کا اہدی عامل ہے فلسطین نے دوہزار سترہ دیسمبر میں صدر ٹرمپ کے یورشلم کو اسرائیلی دارالحکومت ماننے پر امریکہ سے سفارتی تعلقات منقاطہ کر دیا تھے عرب لیگ نے اس معاملے پر بحض اور آئندہ کے لائے عمل کے لیے ہفتے کے روز ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے امریکی ادارالحکومت میں فوری طور پر اس منصوبے پر کس قسم کا ردعمل سامنے آیا ہے اس جاننے کے لیے ہماری ساتین و خودمالک نے شہر میں مختلف متعلقہ حلقوں سے رابطہ کیا آئے دیکھتے ہیں اس امید کے ساتھ کے مشرق بستہ میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا امریکی صدر ٹرمپ نے خطے کے لیے نئے امن منصوبے سے پردہ اٹھایا میرا تصور پیش کرتا ہے ایک ایسی صورتحاب جس میں دونوں فریقوں کی جیت ہے یہ ایک ایسا حقیقت پسندانہ دو ریاستی حل ہے جس سے فلسطین کے لیے ریاست اور اسرائیل کے لیے سیکیورٹی دونوں ہی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے مسٹر پریزیڈنٹ چونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ امن منصوبہ وہ توازن پیش کر رہا ہے جو اس سے قبل کوئی منصوبہ نہیں پیش کر سکا میں فلسطینیوں کے ساتھ امن باتچیت پر رضا مند ہوا ہوں امریکہ میں موجود مرشق وستہ کے امور پر نظر رکھنے والے غیر جانبدار تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس منصوبے کی حمایت اسرائیل میں دائیں بازو کی سیاست کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے ہے اور محض امریکی صدر اور اسرائیلی حکام فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے واشنٹن ڈی سی میں قائم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایم پلسطین سے منسلک تاہر حضر اللہ کہتے ہیں کہ جسے امریکی صدر کی جانب سے صدی کا سب سے بڑا معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے یہ دراصل ایک ایسا تصور ہے جس سے فلسطینیوں کے کاؤز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے فلسطینیوں کے حق خودرادیت اور فلسطینی ریاست کو چند ارب ڈالرز کے عوض خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح طور پر ہم اسے مسترد کرتے ہیں کیونکہ فلسطینی پیسہ نہیں چاہتے انہیں انصاف اور آزادی درکار ہے اور ٹرمپ انتظامیہ نے یہ انتہائی غلط اندازہ لگایا ہے کہ فلسطینی کسی مہائدے کو محض پیسے کے بدلے میں تسلیم کر لیں گے یہودی امریکیوں کے ایک گروپ نے بھی اس منصوبے کو مسترد کیا ہے امن منصوبے سے پردہ اٹھنے کے بعد نیو یورک سے اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آنے والے یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو یہودی ریاست قرار دینا سرے سے ہی غلط ہے کیونکہ یہ مسئلہ مذہب کا ہے ہی نہیں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ ایک زبردست ڈیل ہے جو امن لے کر آئے گی ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ کی جھڑکو سمجھا ہی نہیں ہے یہاں مسئلہ مذہب پر تنازے کا نہیں ہے بلکہ کسی کی زمین پر قبضے کا ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جسے پیش کرنے والے دونوں رہنماوں کی اپنی اپنی سیاسی پوزیشن اس وقت مشکلات کا شکار ہے ایک طرف امریکی صدر ہے جسے معاخضے کا سامنا ہے تو دوسری طرف اسرائیلی وزیراعظم جس پر کرپشن کے الزام میں فرد جرم آئید ہوئی ہے فلسطینی اس معاہدے کی قانونی حیثت کو بین الاقوامی اور انسانی حقوقی بنیادوں پر چیلنج ضرور کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کو فلسطین پر بہت زیادہ برطری حاصل ہے اور امریکہ وہ واحد ملک ہے جسے اسرائیل پر بے حد اختیار ہے کیونکہ محض اسی دہائی میں امریکہ اب تک چالیس ارب ڈالر سے زیادہ اسرائیل کو فوج امداد کی صورت میں دے چکا ہے اس لیے جب تک امریکہ میں صدر ٹرمپ اور اسرائیل میں وزیر آزم نتنیاہو کی انتظامیاں کام کر رہی ہے تب تک فلسطینیوں کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ اس معاہدے کو سیاسی طور پر تبدیل کرنے کے لیے کچھ کر سکے اسرائیل میں مارچ میں ہونے والے الیکشنز اور امریکہ میں سال دو ہزار دیس الیکشنز کا سال ہونے کے باعث اس منصوبے کو تجزیہ کار دونوں رہنماوں کے لیے تو ایک اہم پیشرفت قرار دے رہے ہیں لیکن فلسطینیوں کی جانب سے اس منصوبے کو قبول نہ کیا جانا یقیناً اس ڈیل آف تی سینچری کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے نخبت مالک ووئس آف امریکہ واشنٹن ڈی سی اس نئی پیشرفت پر بات کرنے کے لیے اسلامباد سے ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہید حسین زاہید صاحب کیا ردعمل ہے خطے سے اب تک صدق ٹرمپ کی اس ڈیل آف تی سینچری پر ملے آف تک صدق ٹرمپ نے برائی پیشرفت کننے کے لیے اپنے طرف ٹرمپ کیوں ٹرمپ کی بنیادی ہوگا کہ ملے آفتی جاں گے جانب سینچری پیشرفت کنی پر اور انشان سے پیشرفت کنی پیشرفت کنی پیشرفت کنی پیشرفتی اس ، اوچسے رہے دیو بارہ ملے آف تی سینچی تک سیاری موجود ہیں ہے جو کہ اسرائیل نے بڑھائی ہے جس کو پرم پرمیڈ نے ان کو اگنائیس بکیا ہے ویس بینک کے اندر آغا ہے تو وہ جو ہے وہ وہی سے وہی رہے گی دوسری بات جو کی وہ اسرائیل کا کیپلل جیوشلم کو جو ہے انونت آہو رہے گا اور اس طرح سے جو ہے جو جو بھی یہ پلان ہے اس میں جو یہ فلسطینیوں کی حق خود افتیاری کو بہتکل جو ہے رنداف کیا گیا ایک ایسا جرحل دیا گیا ہے جس میں یہ اسرائیل کی تسلط اور زمینوں پہ جو پلسطینیوں کے قبضہ تھا اس کو برکاہ بکنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ملیس میں جو ابھی تک جو ردعمل آیا ہے اس میں سب سے واضح طور پر جارڈین کا آیا ہے خود پلسطینیوں کی جو گروپ سے انہوں نے اس کو جو ہے نشطر کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اخیال یہ ہے کہ اور جو چن ممالک ہیں جن کی طرف سے شاید بلکم تو نہیں کیا گیا ہے لیکن کچھ اس بات کی لگتا یہ ہے کہ تو اس میں ایک خاموشی سے اس کو ریکنائز کرنے والی بات کی جائی ہے شاید اسی ریفرنس میں شاید اسی ریفرنس میں جائید صاحب امریکی صدر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ کئی عرب ممالک کی حمایت انہیں حاصل ہے دو آپ نے جس طرح سے کہا اور فلسطینی سے مصطرد بھی کر چکے ہیں تو ایسے ہمیں عرب ممالک کی حمایت یا خطے کے دوسرے ممالک کی حمایت اس معاہدے کے لیے کیا معنی رکھتی ہے لیکن بہت بہت نہیں معنی رکھتی ہے جب تک اس کو پلسٹینین اس بات کو اس کو تکلیم نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی حل نہیں ہوگا اس سے پہلے بھی بہت زیادہ تجابیز موجود تھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرن پرزنٹو انٹرن کے زمانے میں بہت واضح طور پر ایک پلان بنا تھا اس کو جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لگتا یہ ہے کہ سعودی ریبیا کی طرف سے حمایت تو پوری طرح نہیں کی گئی ہے لیکن اس کو مسترد بھی نہیں کیا گیا ہے یو اے ای بھی کہا کہ ایک لیان سے کہا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ اچھا ایک انیشیٹیف ہے تو یہ تو مالے کے طرف سے تو اس کی تائید کی جائے گی لیکن اس کو کھلا کھلا کھلے طرقے سے کوئی بھی اس کو جو ہے قبول نہیں کرنے کی تجار ہوگا چیک ہے ایک حب تک ان کو جو ہے وہ لگے گا کہ یہ بہتر صورتحان نظرات کی لیکن سعادہ آگے جانے کی بات نہیں ہے یہ مسئلے نہیں ہے اور اس سے نہیں کوئی بات آگے بڑھے گی اور نہیں جو ہے پیلسینیوں کو اور دوسرے مالک کو یہ جو ہے اس قسم کا حل جو ہے وہ قابلے قبول ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم ان دون آپ کا جو ڈیل آف دا سینچری جس کو کہا جا رہا ہے اس سے پہلے جو پیس ایگریمنٹس جو سو کال پروسس ہوئے اس پہ جس طرح کی چیزیں اس سے پہلے سامنے ہیں ڈیفرنس کی کی پوائنٹس کیا بہت ہی ڈیفرنٹ ہے ان سے یہ سب کی بنیادی چیز ہے کہ جو ہے پہلے ایک بات آگیا پیلسینیوں کا حق کر خود اکیاری تھا اور یہ بات پہلے کیا دی تھی کہ جو انی سو سا 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 سایون کی جو باندیز ہیں وہ اس کو اس کی بنیاد کے دو ریاستوں کا تائیون ہو جو تو بات اس میں تو بہت تبدیلی بھی آ گئی ہے بہت زیادہ جو ہے انڈرائیل نے وہاں سیٹلمنٹ بنانے شروع کر دیا ہے اور اب جو علاقہ جو کہ پیلسٹینینز کے پاس موجود ہے اس کی بہتی ایک چھوٹی رہ جائی ہے اور جب سے سیٹلمنٹ بڑھنے شروع ہوئے ہیں انڈرائیل کے خاص طرح پر بیس بانک کے اندر تو اس کے بعد تو ان کی جو ہے ایسا دکھتا ہے کہ پیلسٹینینز دیرے ہوئے ہیں انٹرائیل کے سیٹلمنٹ پر زائد صاحب ایک چیز لاس پر بالکل کرکلی اگر مجھے بتا سکیں کہ پاکستان میں اس پر کس قسم کا ردعمل ہے انڈیا نے تو کہا ہے کہ دونوں مل کے بات کریں اسرائیل اور پیلسٹین ہاں مطلب یہ تھا کہ ابھی تک کوئی اوفیشل اسٹریٹمنٹ اس پر نہیں آیا ہے یہ تو کار نہیں آیا ہے لیکن میرے خیال یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوگا جو کہ دوسرے اور موالک کی طرح سے آ رہا ہے اس میں میں خیال یہ کہ پاکستان شاید اس لحاظ سے بھرکول مخالفت تو شاید نہ کریں لیکن میرے خیال یہ کہ اس کے بھی ایکسٹ پر بھی نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ ازائید حسین صاحب آپ کا ازائید حسین سینئر تجزہکار اسلامات سے ہمارے ساتھ تھے اور میڈیز پیسٹیل پر بات کر رہے تھے جزوشتہ ہفتے جب سے شیعہ رہنما مقتدر صدر نے حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت واپس لی ہے جنوبی عراق میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان روزانہ جھڑپے ہو رہی ہیں غربت بیروزگاری کرپشن اور بیرونی مداخلت کے خلاف اکتوبر سے ہونے والے اس احتجاج میں شدت آئی ہے اب تک مظاہروں میں کم از کم چھے سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے کی کوشش کے باوجود بغداد اور عراق کے کچھ جنوبی علاقوں میں احتجاج جاری ہے جمعہ کی رات سے جب مشہور شیعہ رہنما مقتدال صدر نے مظاہرین کے لیے اپنی حمایت واپس لی تب سے جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے اور تقریباً ایک درجل افراد مزید ہلاک ہو چکے ہیں ہم یکم اکتوبر سے یہ ثابت کرنے کے لیے یہاں ہیں کہ عراق سب کے لیے ہے ہم اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک ہمیں اپنے حقوق نہیں ملتے اور کرپ لوگوں کو یہاں سے نکال نہیں دیتے جنہوں نے ملک کو برباد کر رکھا ہے مظاہرین کو عوام کی پذیرائی حاصل ہے مگر اکثر اوقات جوان مرد اور نوجوان لڑکے ہی سیکیورٹی فوسز اور سرکاری ملیشیہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں کچھ کے پاس کھونے کو کچھ نہیں نوجوان زیادہ متاثر ہیں جو آنکھ کھلتے ہی دیکھتے ہیں کہ ان کا اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں حکومت، روزگار، تعلیم اور ہیلتھ کیر نہ ہونے کے برابر ہیں ہماری تاریخ میں ہم نے ایسی ظالم اور احمق حکومت کبھی نہیں دے گی جو اب ہے سولہ ممالک کے سفارتکاروں نے پیر کے روز ایک بیان میں مظاہرین کے خلاف تشدد کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کو دھمکیوں اور اگوا کے خطرات کا سامنا بھی ہے ہیڈر مرڈاک کے ساتھ ندیم یاکوب، وائس آف امریکہ پاکستان نے افغانستان سے ہونے والے راکٹ حملے کے بعد دونوں ملکوں کے ترمیان سرحدی گزرگاہ ترخم بارڈر کو بند کر دیا ہے اس قبر کی تفصیلات آپ جان سکتے ہیں اور اس بارے میں اپنی رائے بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش بیو اے اردو کے پیج پر ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو بیو اے پاکستان نے چین میں زیر تعلیم چار طلبہ کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے جاپان اور امریکہ نے چین سے اپنے شہریوں کا انخلہ مکمل کر لیا ہے اور چین کے حکام نے بدھ کو جاری کرداد آدو شمار میں بتایا ہے کہ کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد کم از کم ایک سو باتیس ہو گئی ہے جبکہ تصدیق شدہ کیسوں کی تعداد تقریباً چھے ہزار تک پہنچ چکی ہے اب تک کرونا وائرس دنیا کے کم از کم پندرہ ممالک میں پھیل چکا ہے لیکن اس وائرس سے متاثرین کی امواد صرف چین ہی میں ہوئی ہیں ہزاروں غیر ملکی شامل ہیں اس وقت وہان کی سڑکیں اور علاقے ویران نظر آتے ہیں اور لوگ گھروں میں محدود ہیں شہر میں گاڑیوں میں سفر کرنے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے کرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے ویزے سے متعلق نئے قوانین کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد برث ٹورزم کو روکنا ہے ان نئے قوانین کے مطابق امریکی کانسلر ان حاملہ خواتین کو سیاحت کے ویزے دینے سے انکار کر سکتا ہے جو امریکہ میں اپنے بچے کے لیے امریکی شہریت محفوظ کرنے کی غرص سے آ رہی ہو امریکی قوانین کے مطابق یہاں پیدا ہونے والا بچہ شہریت کا حقدار ٹھہرتا ہے کرمپ انتظامیہ کی اس پالیسی پر ماہرین کیا کہتے ہیں آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر اس ریپورٹ میں دوہزار اٹھارہ میں بوئیس او امریکہ نے نائلہ ویلیوہ سے بات کی جو فلوریڈا میں ہیپی وی بی نامی کمپنی کے ذریعے حاملہ خواتین کے لیے امریکہ کے دورے کا انتظام اور امریکی ڈاکٹروں سے رابطہ کرنے میں مدد اور رہنے کے لیے جگہ فراہم کرنے کے بدلے ہزاروں ڈالرز کماتی ہیں میامی میں آ کر بچے کو جنم دینا غیر قانونی نہیں ہے بہت سے لوگ اس پر متفق ہیں کہ امریکہ کے نظام سہت کا شمار دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے موسم زبردست ہے ماہوں کو حضب ضرورت سب کچھ میسر ہے اور چیزیں نسبتاً آسان ہیں تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے جمعیرات کو اس قسم کی ویزوں پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت ماہیں اپنے بچے کو امریکی شہریت دلوانے کے لیے امریکہ آ کر بچے کو جنم دیتی ہیں جو ان کے بقول ویزا حاصل کرنے کی ناقابل قبول وجہ ہے محکم اتفاقہ کہنا ہے کہ اس نے اقدام کا مقصد امریکی شہریت کے قانون کے غلط استعمال سے بچاؤ ہے تاہم امیگریشن کی ایک ماہر سارا پیرس اس نئی پالیسی کے کوئی مصبت نتائج نہیں دیکھتی وہ کہتی ہیں کہ موجودہ قوانین کے تحت امریکی کانسلر افسر کے پاس کسی سیاہ کو ویزا نہ دینے کا مکمل اختیار موجود ہے جس میں برٹ ٹوریزم بھی شامل ہے اس سے صرف اہلکاروں پر دباؤ بڑھے گا کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خواتین کو برٹ ٹوریزم ویزا نہ دیا جائے تاہم اس کے لیے اصول اور اختیارات پہلے سے ہی موجود ہیں دو ہزار اٹھارہ میں اس روسی خاتون کا کہنا تھا کہ امریکہ میں بچے کو جنم دینا ان کے لیے آسان رہا روس میں حمل کو ایک بیماری کے طور پر دیکھا جاتا ہے آپ کو ہر وقت ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے بہت سے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں امریکہ میں یہ سب آسان ہے آپ سونگرام کراتے ہیں بچے کی دل کی دھڑکن سنتے ہیں اور پھر اگلی اپوائنمنٹ تک آپ آزاد ہیں برٹ ٹوریزم کے خلاف ٹرم ادیزامیہ کا کریک ڈاؤن کوئی نئی بات نہیں ہے گزشتہ ماہ امریکہ میں ایک ایسی چینی خاتون کو ویزا فراڈ کے الزام میں سزا ہوئی جو چینی خواتین کی امریکہ آ کر بچے کو جنم دینے اور امریکی شہریہ دلوانے میں مدد کر رہی تھی صدر ٹرمپ نے امیگریشن مخالف پالیسیز میں سختی کرنے کے بعدے پر اپنی گزشتہ صدارتی مہم چلائی تھی اور اب ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے انتخابات میں برٹ ٹوریزم کو حدف بنانے کے وعدے کو اپنی کامیابی کی گنجی سمجھ رہے ہیں آڈیٹا دنالاری کے ساتھ شہناس نفیس بوئس آف امریکہ بلوجسان کے پسماندہ زل خوزدار میں خواتین نے موجودہ دور کے مطابق روایتی کشیدہ کاری کو ملکی اور عالمی سطح پر پہنچانے اور ناخواندہ خواتین کو خودمختار بنانے کا ایک پروگرام شروع کیا ہے اس حوالے سے وزید تفصیل لے کے آئے ہیں خوزدار سے مرتزہ ظاہری بلوجستان کا زلہ خوزدار صوبے بر میں کشیدہ کاری کے حوالے سے مشہور ہے یہ کام خواتین گروں میں رہتے ہوئے کرتی ہیں مگر ناخواندگی کے باعث انہیں عالمی منڈی تو کیا اپنے ملک کی مارکیٹوں تک بھی رسائی حاصل نہیں اس مسئلے کے حل کے لیے مقامی خواتین نے پروگرام تشکیل دیا ہے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو ہے امبورٹری کا کام ہوتا آ رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے کلچر کو کیسے آ کے لے کے جائے خاص کے طور پر اپنے خوددار کے ومنز کے لیے ایسا کیا کرے اس پروگرام کے تحت نہ صرف خواتین کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے ان کے کام کو رسائی مل رہی ہے بلکہ اب خواتین بلوچی کشیدہ کاری کو نئے انداز میں پیش کر رہی ہیں جن میں جینز کے پینٹ، شرٹس، کشنز، سکاف، فریمز وغیرہ بھی کشیدہ کی جا رہی ہیں جو جدت کا نمونہ ہے سمرین اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والی خواتین میں سے ایک ہیں میں پہلے سکول میں پڑتی تھی میٹرک پاس کرنے کے بعد میں بیمار ہو گئی اور دس سالوں تک گھر میں رہی جب سے یہ سنٹر کھلا ہے میں چھ ماہ سے بہاں جا رہی ہوں میں نے یہاں بہت کچھ سیکھا ہے اور مجھے بہت فائدہ بھی ہوا ہے میں نے فریمز پر کشیدہ کاری بھی کی ہے جو فروخت ہوئے ہیں خواتین کو خودمختار بنانے کے اس پروگرام کو سرکاری اسکولوں تک لانے میں حکومتی عدیدار بھی دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں میں چاہوں گی ایس ڈسٹرک آفیسر ایڈوکیشن ایوڈرکوست کہ آپ اس کو ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کی طرف بھی لے کے آئے کیونکہ ہماری وہاں پہ ایک اچھی خاصی پاپولیشن ایک بہت بڑی انرولمنٹ بچیوں کی ہماری گورنمنٹ اسکولوں میں ہے اور ساتھ ساتھ ان کی کریٹیویٹی کو بڑھانا چاہیے ان کے اندر جو اسکلز ہیں اسکلز کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے ان ایکٹیویٹیز کے طرف خواتین کے ہنر کو مارکیٹ تک رسائی دلانے کے لیے اس کوشش میں سوشل میڈیا کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے جس کے باعث اب پاکستان اور بیرون ممالک سے بھی آرڈرز ملنا شروع ہو گئے ہیں مرتزہ زہری وائس آف امریکہ خوزدار بلوچستان امریکی ریاست روڑ آئیلنڈ سے تعلق رکھنے والی آرٹسٹ ٹوٹس زنسکی نے ایک خاص مشین کی مدد سے شیشے کو باریک دھاگوں میں تبدیل کر کے اس سے منفرد اشیاء اور آرٹ تخلیق کرنے میں مدد فرام کرنا شروع کی ہے ان کے گلاس کے فنپارے ساری دنیا میں مقبول ہو رہے ہیں وائس آف امریکہ نے ایک انٹرویو میں اس آرٹسٹ سے ان کے کام کے بارے میں بات چیت کی آئیے دیکھتے ہیں ان کے کام کی ایک جھلک ٹوٹس زنسکی نے شیشے کے ہزاروں دھاگوں کو جوڑ کر دنیا سے تیزی سے ناپید ہونے والے پرندوں کے شاہکار بنائے ہیں اس کا خیال انہیں اپنی آبائی ریاست میسیچیوسٹس میں آیا جہاں انہوں نے پرندوں کے پروں کی خاکوں پر غور کیا میں قدرتی خوبصورتی سے بھرے ماحول میں پروان چڑھی جہاں ترہاں ترہاں کے پرندے ہوا کرتے تھے پھر ان کی تعداد میں کمی ہونے لگی ٹوٹس زنسکی کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ حالی ادہائیوں میں شمالی امریکہ اپنے پرندوں کی ایک چوتھائی سے زیادہ تعداد یعنی کوئی تین ارب پرندوں سے محروم ہو چکا تھا جن پرندوں سے میں اچھی طرح سے واقف تھی میں نے ان پر تحقیق کی تو پتا چلا کہ ان میں سے نوے فیصد کے قریب مادومیت کے خطرے سے دو چار ہیں اس پنکارہ کی تخلیقی کام کا آغاز اس منفرد مشین سے ہوتا ہے جو شیشے کو باریک لچدار دھاگوں میں تبدیل کر سکتی ہے جب شیشے کا دھاگہ کھشتا ہے تو وہ پگھل بھی رہا ہوتا ہے لہٰذا یہ بہت گرم ہوتا ہے اسے کچھ فاصلے تک پھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہوا میں تھنڈا ہو سکے اور دھاگے اپنی سیدھی اور ہمبار سطح برقرار رکھ سکیں پرندوں کے پروں کی ساخت ان کے لیے خصوصی کشش رکھتی ہے دھاگے نمہ شیشے کو مختلف طہوں میں استعمال کر کے بہت سے رنگ تخلیق کیے جا سکتے ہیں جیسے برش کی مدد سے پینچنگ بنانا وہ کمپیوچر پر پرندوں کی تصاویر تلاش کرتی ہیں اور اتنی ورائیٹی پر حیران ہیں میں تصویروں کو بڑھا کر کے پروں کی ساخت پر قور کرتی ہوں کبھی میں نر اور مادہ پرندوں کی امتزاج سے آرٹ بناتی ہیں شیشے کے دھاگوں سے ڈیزائنز قیار کرنے کے بعد یہ پنکارہ انہیں بھٹی کی مدد سے بردنوں کی شکل دیتی ہیں یہ ہزاروں پریزمز جیسے بن جاتے ہیں جو روشنی منقص کر کے خوبصورت پروں جیسے لگتے ہیں ان کے بنائے ہوئے یہ مشہور گلاس کے بردن دنیا بھر کے میوزیم اور نمائشوں کی زینت بنتے ہیں اپنی پسند کا کام کر پانے پر وہ خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتی ہیں کچھ لوگوں کے لیے لاس انجلس میں کلوں اور محلوں کی طرح بڑے بڑے گھر دیکھنے کو تو بہت اچھا نظارہ ہے لیکن ایک ناقابل یقین خواب بھی ڈیزائنر کرس ٹولیڈو کے مطابق یہ ایک انسپیریشن ہے اور وہ ان سب شاندار گھروں کے چھوٹے چھوٹے مارلز بناتے ہیں جس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ان گھروں میں دیکھتا ہے جب کرس اپنے خوابوں کی گھر کا سوچتے ہیں تو پھر اپنی سوچ کو محدود نہیں رکھتے ان کا آئیڈیل بنگلہ بیسویں صدی کے فن تعمیر سے متاثر بارہ کمروں کا گھر ہے لیکن کرس خود دو کمروں کے قرائے کی گھر میں رہتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے آئیڈیل گھر کا چھوٹا مارل بنا کر رکھا ہے کرس اس گھر پر کزشتہ دو سال سے کام کر رہے تھے یہاں کالفورنیا میں سپینش سٹائل بہت عام ہے بیسویں صدی میں ممکن نہیں تھا کہ آپ لاؤس انجلس جائیں اور اس طرز کے گھر نہ دیکھیں لہٰذا یہ گھر کچھ اس سے متاثر ہے اور کچھ میرے اپنے خوابوں سے ایسے حقیقی گھروں میں داخل ہونا عموماً ممکن نہیں ہوتا لیکن کرس نے اس کا متابادل بھی ڈھونگ لیا میں گھر فروخت کرنے والی ویب سائٹ پر جا کر اس طرز کے گھروں کے تصاویر دیکھتا ہوں اور تمام باریکیوں کا جائزہ لیتا ہوں زیادہ تر گھر جن سے میں متاثر ہوا ان کی قیمت دو سے دس ملین ڈالر کے درمیان ہوتی ہے اس گھر کا فریم لکڑی سے بنایا گیا ہے جس کے بعد اس پر پلاسٹر لگایا گیا ہے فرش پر ہاتھ سے بنی چھ ہزار ننی اصلی ٹائلز لگائی گئی ہیں تمام چھوٹی لائٹے بھی ہاتھ سے بنی ہیں برتن اور فرنیچر نمائشوں سے خریدے گئے ہیں جن میں گھر کے ڈیزائن کے مطابق تبدیلیاں کی گئی ہیں ان میں سے کچھ میں نے بنائے ہیں جیسے کہ یہ اور یہ مختلف طریقوں کے استعمال کا ایک تجربہ تھا یہ چھوٹا سبنگلہ نہ صرف سپینش فن تعمیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہے بلکہ میڈیٹرینین انٹیریئر ڈیزائن کا بھی آلہ نمونہ ہے کچن کے بیسن پر جان بوجھ کر زنگ لگایا گیا ہے اور فانوس مکڑی کے جالوں سے اٹھا ہے کرس کا کہنا ہے کہ کسی نے اس گھر کو خریدنے کے لیے اسی ہزار ڈالر کی قیمت بھی لگائی پھر اس کو ایک حقیقی گھر کی پہلے قصدہ کرنے کے لیے اتنے ہی پیسوں کی ضرورت ہے اینجلینا بگدسران کے ساتھ سبا شاہ خان وائس اف امریکہ یہ تھا آج کا ویو تری سکسٹی پروگرام پر فیڈبیک کے لیے آپ آسکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کے پیج پر اور اس کے علاوہ ہمارا ٹوٹر اور انسٹرگرام پر ہینڈل ہے اردو ویو اے جسے آپ فالو کیجئے اور اپنا کانٹنٹ ہم سے شیئر کیجئے اب تک کے لیے اتنا ہی اصداللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ